بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اس سے پہلے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی تمام نئے ویڈیو کے نوٹیفکیشن جو ہم سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جی تو میں آج بنانے جا رہی ہوں چٹ پٹی کھٹی مٹھی چٹنی جو کہ بنے گی کچھے آم سے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے میں نے لیے ہیں ون کیجی آم یعنی کیری اور ان کو میں نے بگو کے رکھ دیا تھا تھوڑی دیر آدھے گھنٹے کے لیے اور جب یہ اچھے دیکھیں ان کو ہاتھ کے مدد سے ہم نے واش کر لینا ہے ڈرائی کر لینا ہے اور اس کے بعد پیل آف کرنے کے بعد اس طرح سے ہم کیوبز کی شکل میں ہم ان کو کاٹ لیں گے اور جب یہ کٹ ہو جائیں تو ایک بٹن لیں گے اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہ میں آپ کو ون کیجی کی کونٹیٹی جو میں بتا رہی ہوں اسی یہی کونٹیٹی آپ رکھیں گے تو یہ بہت ہی چٹ پٹی بہت مزی کی بنی تھی اگر آپ زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کی کونٹیٹی بھی ڈبل کرتے جائیں تو ایک پیاز میں نے کٹ کر لیا ہے اور ون کیجی جو عام ہیں ان میں ہم نو سو گرام چینی ایڈ کریں گے تو تھوڑا ثابت کر رہا مسالہ ہے تقریباً فور سے فائیو ٹیبل سپون ہے ثابت کر رہا مسالہ جس میں زیرہ ہے کالی میرچ ہے لونگ ہے بڑی لائچی ہے دارچینی ہے اور ایک پیاز جو ہم نے کٹ کیا تھا وہ بھی اس کی ایک پوٹلی سی بنا کے ساف سترائی کپڑا لیں گے اس کو اچھے طریقے سے واش کریں گے اس میں یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے پوٹلی بنا کے تو ہم اس میں برطن میں جو ہے وہ رکھ دیں گے اس طریقے سے اور بیچ میں کر کے ہم رکھ دیں گے تاکہ سارا اس میں جو گرام مسالے کا جو فلیور ہے وہ اس میں اچھے طریقے سے نکل آئے اور پیاز کا اور پانچ سے دس منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے اور جب یہ مینگو تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم باقی پروسیجر کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آم جو ہیں وہ گل چکے ہیں چمچ کے مدد سے آپ اس طریقے سے دبا کے چیک کر لیں تو یہ گل چکے ہیں اور اس طرح چمچ کے مدد سے ہم ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ان کو میش کر لیں گے آپ چاہیں تو میشر کی مدد سے بھی ہلکا ہلکا کر لیں ہم اس کے چنکس جو ہے اس میں جو رہنے دیں گے بہت زیادہ میش نہیں کریں گے بلکل پیسٹ نہیں بنائیں گے اور اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم شوگر شوگر لی ہے میں نے نو سو گرام وہ اس میں ایڈ کر دی ہے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون پسیوی لال میچ اور ون ٹی سپون نمک نمک آپ اس میں ضرورت بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی چوائس کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں میں نے جو جتنا اس میں ایڈ کی ہے میں آپ کو اس کی کوئنٹیٹی بتا رہی ہوں اور ہاپ ٹی سپون اس میں میں نے کلونجی ایڈ کر دی ہے کلونجی ضرور ایڈ کیجئے گا اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس میں اور یہ یہاں پہ مرچے مجھے ترونی سے کم لگ رہی تھی تو میں نے ہاپ ٹی سپون اور ایڈ کر دی تھی اور تقریباً فور ٹی بل سپون اس میں میں نے سرکا ایڈ کر دیا ہے سرکا اس لئے ایڈ کیا ہے پھر یہ چٹنی جو ہے ہماری زادہ عرصے کے لیے جو ہے ہم محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں فریزر میں فریج میں تو جلدی خراب نہیں ہوگی تو فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے توفہ ہوتا ہے ہمارے لیے تو لائک ضرور کیا کریں ہماری ویڈیوز کو اور جب یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے تو پھر ہم فلیم آف کر دیں گے اب یہ تقریباً چٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ ہم نے فلیم آف کر دیا ہے جیسے ہی یہ تھنڈی ہوگی اس کو ہم نکالیں گے پیارے سے باؤن میں اور یہ ریڈی ہوگی بہت ہی مزے کی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ چٹ پٹی گھٹی مٹھی چٹنی آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزے کی ہوتی ہے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ